اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا اور ہاں کومنٹ کر ضرور بتانا اور ایسی ہی نئی 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 لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا سٹوری کے سٹارٹنگ میں ہم ہمارے میلیڈ مسٹر ہوجن کو دیکھتے ہیں جس کی بہت ساتھ طبیت خراب تھی تبھی اس کے ڈیٹ بھاگ کر آتے ہیں اور اسے میڈیسن کھلا دیتے ہیں مسٹر ہوجن پوچھتا ہے ڈیٹ کیا میں مرنے والا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا اور جلدی سے جلدی مسٹر ہوجے کو ڈھون لوں گا ان فیکٹ مسٹر ہوجے میڈیکل سکلز کے فائیو ایلیمنٹس کے لیچن ہے اور ایک بار انہوں نے مسٹر ہوجن کے ڈیٹ کی بھی چاند بچائی تھی اسے ٹائم مسٹر ہوجن نے ڈیٹ کو وہ میڈیسن دے دی تھی جو آج ڈیٹ نے مسٹر ہوو کو کھلا دی تھی اور مسٹر ہوجن نے انہیں ایک سیکرٹ میتھر بتایا تھا مسٹر ہوو جیسے وہ سیکرٹ میتھر پڑتا ہے تو ادھو مہران دوسری طرف ہم ہم ہمارے فیمیل ایٹ سو نینسی کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی ویلے سے آئی تھی گرنما کہتی ہے ہم نے تجھے سو فیملی میں اس لیے واپس بلایا ہے تاکہ سو لینزی کے جگہ تو لو فیملی کے ینگ ماسٹر سے شادی کر لے وہ کافی رچ ہے ہم تو تیری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں نینسی کہتی ہے اگر مسٹر ہوو اتنے ہی اچھے لڑکا ہے تو تمہیں شادی کیوں نہیں کر لیتی یہ اس میں کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہے پرنما کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے مسٹر ہوو کافی اچھے لڑکا ہے اور کافی ٹیلنٹر اور رچ بھی نینسی کہتی ہے اگر یہی بات ہے تو میں اس کے لائک نہیں ہوں نینسی کہتی ہے اگر تو مسٹر ہوو سے شادی کرنے کے بدلے جو مانگے گی میں تجھے وہ دوں گی ادھر مسٹر ہوو کافی پریشان لگ رہا تھا کیونکہ اس سیکرٹ میتھر میں لکھا تھا کہ مسٹر ہوو کو سو فیملی کی بیٹی نینسی سے شادی کرنے پڑے گی تاکہ مسٹر ہوو کی بیماری ٹھیک ہو سکے پر وہ ایسی لڑکی اس کیسے شادی کر سکتا ہے جس سے وہ ابھی تک ملا بھی نہیں ہے ادھر سو فیملی میں لو ینگ آتا ہے جو لینسی کو دیکھ کے اس پر جپٹہ ماننے والا تھا پر گرنما کہتی ہے تمہارے اس سے نہیں نینسی سے شادی ہونے والی ہے کیونکہ کہتا ہے میں ایسی لڑکی اس شادی کروں اس کی نہ باڈی ہے نہ فیگر ہے نہ شکل اچھی ہے جیسے اس کی فیس کو ٹچ کرتا ہے وہ فنگر موڑ دیتی ہے کیونکہ کہتی ہے سوری میری سسٹر ویلیس سے آئی ہے نا تو تھوڑی سٹرونگ ہے کیونکہ کہتا ہے تم کتنے کانٹ ریٹت ہو اور بیوٹیفول بھی فیگر بھی اچھی ہے نینسی کہتی ہے تو پھر میری سسٹر سے شادی کر لو نا ویسے بھی میں انگیشت ہوں گرنما کہتی تمیز سے پیشا کونسی انگیشمنٹ اور ایسی کونسی فیملی ہے جو لو فیملی کو ٹکر دے دے گی نینسی کہتی ہے پر مجھے یہ لویاں پسند نہیں ہے بہت گندہ ہے یہ تو لویاں اس پر گصہ کرنے لگا تھا تو مجھے ریچرٹ کرے گی نینسی کہتی ہے میرا ہوو فیملی کے ساتھ میریش کونٹریکٹ ہے تو وہ لوگ ہسنے لگے تھے ہوو فیملی مسٹر ہوو تجھے سے لڑکی کبھی پسند نہیں آئے گی مجھے میں کہتی ہے پہلے تو میری بات نہیں مانتی تھی اب جھوٹ بھی بولنے لگ گئی نینسی کہتی ہے میں سچ بول رہی ہوں نینسی کہتی ہے اچھا پھر ہوو فیملی کو فون کر اگر تیری بات سچ نہیں تو ہم تیری زبردستی لویاں سے شادی نہیں کروائیں گے نینسی فون کرتی ہے پر کوئی اٹھاتا نہیں ہے تو ہسنے لگے تھے پھر جب نینسی وہاں سے جانے لگی تھی تو گرینما اسے روکنے کے لیے گارڈز پلا لیتی ہیں اور نینسی بھی اپنا جھولا نیچے رکھ کے فائٹنگ کے پوجیشن میں آ جاتی ہے اس کے بال اٹھنے لگے تھے اس سے پہلے فائٹ سٹارٹ ہوتی نوکر آگے بتاتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں سو فیملی سے میریش پروپوسل کرنے لو ینگ کہتا ہے کس کی اتنی ہمت سو فیملی سے میری لو فیملی کی شادی ہوگی پر جیسی نوکر بتاتا ہے ہوو فیملی تو وہ چپچا بیٹ گیا تھا کیونکہ ہوو فیملی اتنی پاورفل ہے کہ کوئی بھی فیملی اسے افرین کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی لو ینگ جاتا ہو کہتا ہے میں اس نینسی کے بچائے اس کے سسٹر لینزی کو پریفر کروں گا اور تب ہی مہاں پر مسٹر ہوو آگیا تھا لینزی اسے ٹی دینے لگی تھی بٹ وہ اسے فیزیکل کونٹیکٹ آوائیڈ کر رہا تھا اسسٹر بتاتا ہے کہ وہ فیملی سو فیملی کو میریش پروپوسل کرنا چاہتی ہے تھوڑے سے گفٹ تے رہے ہیں ہم ہنڈرڈ میلین کیش میں ٹین ویلاس ڈائیمنڈ اور گولڈ بٹ اتنی لمبی لسٹے کے ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھی اسٹر وہ کہتا ہے بس کرو یہ خودی دیکھ لیں گے اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی لینزی کہتی ہے مجھے شادی منظور ہے وہ کہتا ہے اوکے شادی کرنے چلیں تو خوشی کماری کہتی ہے شادی کیوں نہ پہلے میں اپنے کپڑے چینج کر لوں وہ کہتا ہے پر مجھے زلدی ہے تو جانے لگی تھی اس کے ساتھ نینزی کہتی ہے رکو رکو نینزی کہتی ہے تجھے لو ینگ سے مسٹر ہوو بیٹر لگ رہا ہے اس لئے مجھ سے چھن رہی ہے اسے نینزی کہتی ہے بات وہ نہیں ہے مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے اور اپنا نوٹ دکھاتی ہے کیا یہ ہوو فیملی تمہارا گھر ہے پوچھتا ہے تم کون ہو تو بتاتی ہے نینزی مسٹر ہو پوچھتا ہے تو تم کون ہو تو وہ کہتی ہے میں لینزی ہوں سو فیملی کی بڑی بیٹی اور یہ نینزی تو ڈیڈ کی illegitimate بیٹی ہے مسٹر ہو کہتا ہے سوری گلتی ہو گئی نینزی چلو میرے ساتھ نینزی کہتی ہے مسٹر ہو یہ نینزی پہلے سنگیشت ہے پر میں سنگل ہوں اس نے تو لو فیملی سے گفٹس بھی لے لیے نینزی کہتی ہے یہ سچ نہیں ہے مسٹر ہو اس کی قریب آتا ہوں پوچھتا ہے تم اس سے شادی کر ہوگی یا مجھ سے نینزی کہتی ہے تم سے اور مسٹر ہو کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی تھی اور بھاراک کہتی ہے یہ تمہاری کار ہے کتنی expensive ہوگی وہ کہتا ہے ہماری شادی ہونے والی ہے تو کیوں نہ جان پیشان کر لیں تو نینزی اس کا ہاتھ پکڑ کہتی ہے ہیلو میں نینزی ہوں ٹوینڈی ون کی میں physically mentally اور emotionally اگدم فٹ ہوں مسٹر ہو کہتا ہے اور میں تم سے 6 سال بڑا ہوں وہ کہتی ہے کافی ایچ کیپ ہے پر میں تمہیں dislike نہیں کروں گی مجھ سے شادی کر کے تمہیں کوئی loss نہیں ہوگا وہ کہتا ہے تو کب شادی کرنی ہے تو کہتی ہے کل صبح اور مسٹر ہو کی جانے کے بعد گینماؤس پہ چلانے لگی تھی نینزی بائے کر کے جانے لگتی ہے لینزی گسے سے فلاور پوٹ اٹھا کے اس کے سر پر مارتی ہے بہت نینزی نے کیچ کر لیا تھا مجھے فلاور پسند ہے اور بائے کر کے لے چاہتی ہے ڈیڈ مسٹر ہو کو فونگ بتاتے ہیں کہ یہ نینزی کافی سیمپل ہے تجھے اس سے اچھی لڑکی نہیں ملے گی تو جلدے سے میری سبکویٹ لے آنا اور ہاں کسی کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں مت بتانا مسٹر ہو اسسٹنٹ سے مسٹر ہوجے کے بارے میں پوچھنے لگ گیا تھا اسسٹنٹ کہتا ہے اب تو آپ کو نینزی مل گئی تو مسٹر ہوجے کو ڈھوڑنے کیا سورت ہے مسٹر ہو کہتا ہے تمہیں سچ میں لگتا ہے وہ نینزی مجھے ٹھیک کر دے گی مجھے تو لگتا ہے اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے اسسٹنٹ کہتا ہے پور مجھے لگتا ہے آپ کی اور نینزی کی جوڑی مست ہے آپ ہمیشہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بزیکل کونٹیکٹ آوائٹ کرتے ہیں پر نینزی کو رام سے ٹیچ کر پا رہے تھے اس لئے تب ہم نینزی کو دیکھتے ہیں جو ایک کپل کو دیکھ رہی تھی انفیکٹ اس کے ماسٹر میں اسے بتایا تھا کہ تم ہر چیز سیکھ چکی ہو بس ایک چیز سیکھنی باقی رہ گئی اس کے لئے تمہیں شادی کرنی ہوگی نیکسٹ ویسٹر ہو آتا ہے تم شادی کے لئے ایسے کپڑے بہن کے آئی ہو وہ ہاں کرتی ہے اور پھر دونوں میری سٹیفکیٹ کے لئے فوٹوز کچھواتے ہیں مسٹر ہو کہتا ہے اب شادی ہو گئی ہے تو بتاؤ مسٹر بوجے کہاں پہ ہیں کہتی ہے کون مسٹر بوجے تو کہتا ہے تمہیں نہیں بتا کون ہے وہ تو میری بیماری کا کیا ہوگا وہ کہتی ہے کون سی بیماری تو وہ گزنے سے میری سٹیفکیٹ پھیک کے مارتا ہے سسٹرن جلدی سے ارنیجمنٹ کرو مجھے اس سے ڈیوورس کرنا ہے پر جیسے جانے لگا تھا تو کہتا ہے میں نے چینج کیے باس نینسی کو پھر سے سوو فیملی بھائی واپس بلا لیتے ہیں کہ تمہیں آنچ رات کی کوکٹیل پارٹی میں مسٹر لو ینگ سے ملنا ہے وہ کہتی ہے سوری اب میں مسٹر ہو کی بائیف ہوں تو کسی اور لڑکے کے ساتھ نہیں جا سکتی برینڈ میں سے دھمکی دیتی ہے ہم تجھے تیری موم کی چیز واپس نہیں کریں گے نینسی کہتی ہے اوکے میں جاؤں گی اور لو ینگ سے ساری بات کلیر کر دوں گی پھر نینسی جب پارٹی میں آتی ہے تو لینسی اسے ڈرنگ کرنے کو کہتی ہے نینسی ڈرنگ کرنے سمنا کر دیتی ہے تو کہتی ہے پشلی بار ہم سسٹرز میں جو بھی ہوا میں اس کے لئے معافی مانگتی ہوں اسے ڈرنگ کر لو میں تمہیں ڈیڈ کی گریف کے بارے میں بتا دوں گی نینسی ڈرنگ کر کے بھی ہوش ہو گئی تھی تو اسے ہوتیل روم میں چھوڑ جاتی ہے اور وہاں پہ لو ینگ کو میسج کر کے بلا لیا تھا لو ینگ خوش ہوتا ہے کہ لینسی ہوگی پر وہ نینسی نکلتی ہے تو کہتا کوئی بات نہیں سی کے ساتھ ہی سہی جیسے اسے کس کرنے والا تھا نینسی کی آئیس کھول جاتی ہے اور اچانک اس کے بال ہونے لگے تھے انفیکٹو وہ فائٹ کے پوچیشن میں آگئی تھی اور لو ینگ کا مار مار کے کچومر بنا دیا تھا پر خود وہاں نیچے گر کے سو گئی تھی پھر جب اسے ہوش آتا تو حیران تھی لو ینگ یہاں پہ کیے کر رہا ہے اس کی نبز چیک کرنے لگی تھی بٹو اسے دیکھ کے در کے مارے بھاگ جاتا ہے مسٹر ہو اور اسسسٹن بھی اسے بھاگتا ہی دیکھ لیتے ہیں اور روم میں آ کر نینسی سے پوچھتا ہے وہ مجھے تمہاری پرائیویٹ لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پر بھولو مت ہمارا میری سپکریٹ ہے تو تمیز سے پیش آنا فیوچر میں وہ کہتی ہے کیا مچتا تمہارا میرے ڈیڈ کی گریف ڈھونڈوا دو پہلے مسٹر ہو کہتا ہے اوکے پر تمہیں اپسو فیملی کے بجائے میرے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ میرا لاش کر سکو نینسی اپنے بیگ لے کے چاہ رہی تھی لینسی روپنی لگی تھی تو کہتی ہے میں اور میرا ہسپینڈ لگل ہی مریڈ ہیں تو ہم دونوں کے ساتھ رہنے سے تمہیں کا پرابلم ہے لینسی کہتی ہے زیادہ خوش مت ہو وہ فیملی والے تجھے لات مار کے باہر نکال دیں گے نینسی کہتی ہے کیوں تیری جل رہی ہے اور چلی جاتی ہے اسسٹروں سے بتاتا ہے کہ بوس کو صفائی پسند ہے سلیپر چینج کر لو بٹ وہ ایسے اندر گوس جاتی ہے اور گلاس سے نیچے دیکھنے لگی تھی یہاں سے تو ماؤنٹینز بھی دیکھتے ہیں کار کی تھی چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی ہیں بلکل چھیٹی کی طرح مسٹروں کہتا ہے اب اگر دیکھ لیا ہو تو مسٹروں کو کام کر لے وہ اسے میڈیسن دیتی ہے اگر تم دوبارہ بھی مار ہوئے تو ٹیمپراری اسے لے سکتے ہو ٹریٹمنٹ کل صبح سے سٹارٹ ہوگا بدلے میں تمہیں مجھے اچھا کھانا دینا ہوگا اور میں ٹی وی دیکھوں گی مجھے ریموٹ مت چھیننا مسٹروں کہتا ہے ہر روم میں الگ ٹی وی ہے وہ کہتی ہے اوکے تمہیں لیسٹ کرنے جا رہی ہوں اور اسسسٹنٹ سے اپنا روم پوچھ کے چلی جاتی ہے جبکہ وہ دو نہ کنفیوز تھے رات میں اچانک مسٹروں کی طبیت خراب ہونے لگی تھی پر وہ میڈیسن کھاتے بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ایک دم نیکسے اسسسٹنٹ سمائل کر رہا تھا وہ اس کے کپڑڑٹ آنے لگی تھی تو کہتا ہے رکو میں خودی گھٹا لوں گا کافی دیکھ لے تم نے اب جلد سے ایکو پنچر سٹارٹ کرو تو وہ نیڈل سے اس کا لاش کر دیتی ہے مسٹر ہو جیسے اٹھتا اسے چکران لگے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے کی گر جاتا ہے تب ہی وہاں پر لینسی آگئی تھی نینسی کہتی ہے ایکو پنچر کے بعد تم زیادہ مومنٹ نہیں کر سکتے لینسی سوچتی ہے ایکو پنچر یعنی مسٹر ہو بیمار ہے اور کہتی ہے میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں میں تمہاری help کر سکتی ہوں وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بٹ اس کے close آنے لگی تھی نینسی کہتی ہے ابھی میں اس کا لاش کر رہی ہوں تو تمہیں اسے ٹچ نہیں کر سکتی لینسی کہتی ہے اب یہ گوار مجھے بتائے گی کیے کرنا ہے مسٹر ہو اس کی باتوں میں بتاؤ یہ لوگوں کو جان سے مار سکتی ہے مسٹر ہو کہتا تم میرے فیصلے پر کوشن کر رہی ہو سسٹرن باہر نکال دو اسے تو لینسی چٹ کے گرانما کو شکایت کرتی ہے تب ہی نوکرہ کے بتاتا ہے کہ لو فیملی ہمیں بینکرپٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ سو فیملی کی بیٹی نے لو یانگ کو افینڈ کیا ہے لینسی کہتی ہے یہ سب اس نینسی گلتی ہے اس نے لو یانگ کو لنگڑا کر دیا تو وہ بدلہ لے رہا ہوگا اور پھر وہ لوگ نینسی کو بلاتے ہیں تو نے لو یانگ کو جکمی کیا ہے اب تو ہی جا کر اس کے لاش کر نینسی کہتی ہے تو خود کو ڈاکٹر بتا رہی تھی تو تو ہی لاش کر دینا لینسی کہتی ہے زکمی اسے میں نے نہیں تونے کیا ہے تو کہاں گئی تیری اچھائی نینسی کہتی ہے اوکے نینسی جیسی اندر آتی ہے باہر سے گیٹ لک کر دیا جاتا ہے اور لو یانگ اپنے بہت سارے گنڈوں کو لے آیا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو ہلکے مت لینا اس نے پشلی بار مار مار کے میرا کچھومر بنا دیا تھا نینسی کہتی ہے سوری پر وہ سب لوگ ہسنے لگے تھے تیرے سوری بولنے سے کچھ نہیں ہوگا کم سے کم زمین پہ لیٹ کے میرا جھوٹا چھاٹنا پڑے گا نینسی کہتی ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا یہ نہیں میں کر سکتی لو یانگ اتا اوکے تو پیٹین گنڈوں سے اس کے شارے بھی سارے گنڈے ایک ساتھ اس پر ٹیک کر دیتے ہیں اور وہ سب کو ایک بار میں دھوڑا آلتی ہے ہواس اس کے بال اڑنے لگے تھے لو یانگ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹ جاتا ہے مجھے ماف کر دو نینسی کہتی ہے اس دن میں نے سلیپ ووک کرتے ہوئے گلتی سے تجھے پیٹ دیا تھا تو بھی مجھے بولی کرنے کے لیے لوگوں کو لے آیا تو ہمارا حساب برابر ہو گیا اور چلی چاہتی ہے پھر وہ مسٹر ہوا کے لیے میڈیسنز اور ہرپس کا سوپ بنا کے لے کے چاہتی ہے کمپنی میں ریسیپشنسٹ کہتی ہے کون ہے تو جو مسٹر ہوا سے ملنا چاہتی ہے نینسی کہتی ہے میں اس کی وائف ہوں تو وہ ہسنے لگی تھی ہمارے پریزیڈنٹ سنگل ہیں تیری طرح ہر لڑکی اس کے وائف بننا چاہتی ہے نینسی کہتی ہے میں اپنے ہسپین کے لیے میڈیسن بنا کے لے کے آئی ہوں جلدی اسے پینی پڑے گی ورنہ بہت دیر ہو چاہے گی ریسیپشنس کہتی ہے ہمارے پریزیڈنٹ ہیلتی ہے کوئی اچھا بہانہ رون کے لیے کرا سیکیورٹی گارٹس اس لڑکی کو باہر پھیک دو ایک سیکیورٹی گارٹس اسے ہلانی پاتا تو دونوں آچھاتے ہیں پر وہ دونوں سے بھی نہیں ہلتی تب اس کے بال اڑنے لگے تھے اور اس کے تھوڑا سا ہلنے سے باڈی گارٹس نیچے گر جاتے ہیں آتا ہوا مسٹر ہو اسے دیکھتا ہے تو مو چھپانے لگا تھا بڑ وہ زورز سے چھلانے لگی تھی ہسپینڈ کمپنی کے سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے مسٹر ہو اسے اپنے آفیس میں لے آیا تھا تو کہتی ہے یہ سوپ پی لو وہ اسے دیکھنے لگا تھا تو کہتی ہے پیگو نہیں رہی ہو وہ کہتا ہے اگر کھولو گی نہیں تو پیوں گا کیسے نینسی کہتی ہے تم اولڈ ہین ہو کیا وہ کہتا ہے کون اولڈ ہین تو بتاتی ہے کہ اولڈ ہین ہمارے گاؤں کا سب سے آل سی بڑھا ہے وہ خود کوئی کام نہیں کرتا سارے کام اپنی وائب سے کرواتا ہے سوپی نہیں لگا تھا تو اسے دیکھنے لگ چاہتی ہے وہ کہتا ہے ایسے مت دیکھو مجھے نینسی آفیس میں رکھا سارا سمان اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگی تھی اور ایسی رن مل پر شڑ چاہتی ہے جو بار بار اسے خود ہی چلا رہا تھا تو وہ انجوائے کرنے لگتی ہے مسٹر ہو اسے کھاتا ہو دیکھ رہا تھا پر گلتی سو اسے کپڑوں پر گر شاتا ہے تو وہ چینج کرنے چاہتا ہے زیادہ شرارت مت کرنا وہ اس کے چیئر پر شڑکے بیٹھ گئی تھی تب ہی کہ ایمپلائیکل آتی ہے تم پریسٹرن کی چیئر پر نہیں بیٹھ سکتی ہمارا پریسٹرن ہے انتا ہینڈسوم رچ اور کول ہے اسے تم جیسے ویلیج کل سے پیار کیسے ہو سکتا ہے نینسی کہتی ہے کیوں تمہارا میرے ہسبن پر کرش ہے تو وہ ایمپلائیکل کہتی ہے ایسا نہیں ہے اور جانے لگی تھی میسٹر ہو اسے ہی سیمپل باہر پھیکنے کہتا ہے پر نینسی کہتی ہے اگر تمہارے کام کی نہیں تو میں اسے لے جاؤں اور خود اٹھا کر لے جاتی ہے گرینما لینزی کو بتاتی ہے کہ وینزی جو فیماس فیشن ڈیزائنر ہے تم اس کی پارٹی میں چاہ کر اس سے بات چیت کر کے ریلیشن بڑھانا تاکہ وہ آگے چل کر ہمارے کام آ سکے ادھر اسسسٹنٹ میسٹر ہو کو بتاتا ہے کہ وینزی نے اپنی پارٹی میں آپ دونوں کو بلایا ہے کیونکہ وہ ہوو گروپ کی پارٹنر ہے اس میں مسٹر ہوو اچھے سے ریڈی ہو کر جانے لگتا ہے نینسی کہتا ہے تم نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے وہ کہتی ہے مجھے ان کپڑوں میں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو کہتا ہے تم اب ہوو فیملی کی وائف ہو تو پارٹی میں آج تمہیں میرے چیزے فاربل کپڑے پہن کے جانا ہوگا مجھ گئی وہ کہتی ہے سمجھ گئی مسٹر ہو یہ بول کے چلا گیا تھا کہ میں اپنے ڈرائیور کو تمہیں پیک اپ کرنے بھیج دوں گا پارٹی میں لینزی اپنے فرنڈز کے سامنے نینسی کی برائی کر رہی تھی اتنے میں مسٹر ہوو بھی آ گیا تھا تو بھی نینسی آتی ہے ہیلو ہس بین لینزی کی فرنڈ کہتی ہے تو پارٹی میں ایسے کپڑے پہن کے آئی ہے تو فیملی کو امبیرس کر رہی ہے نینسی کہتی ہے میری ہس بین مسٹر ہوو نے مجھے ایسے کپڑے پہنے کہا تھا مسٹر ہو کہتا ہے میں نے کپ پولا تو کہتی ہے تم نے کہا تھا تمہارے جیسے کپڑے پہنوں اور پھر اس کے جیسے حرکتیں کرنے لگی تھی ہوسٹ سب سے پہلے پیماس وائللس کو بلاتا ہے جو نینسی کی طرف دیکھ کے سرے لارہا تھا لینزی کہتی ہے تو یہ ماں سمجھ لینا وہ تجھے ہیلو کر رہا ہے تو جیسے گاؤں کی گوار سینگ کو کیسے جانتی ہوگی سینگ بہت اچھا وائللن پلے کرتا ہے کہ سب لوگ کلاپنگ کرنے لگے تھے سینگ کہتا ہے تھینکیو مجھے نے بتا تھا میں یہاں پہ اپنی پرانی فرنڈ سے ملوں گا تو کیوں نہ وہ بھی میرے ساتھ وائلن پلے کرے نینس کہتی ہے لینزی وہ تیری بات کر رہا ہے نا پر سینگ تو وائلن پلے کرتی ہے تو سب کے ہوش اوڑ گئے تھے اور سب لوگ کھڑے ہو کے اس کے لئے کلاپ کرتے ہیں پوچھتا ہے کیا بتا سکتی ہو آپ کون ہو نینزی بتاتی ہے میں سینگ کی سسٹر ہوں ہم بچپن میں ساتھ بڑے ہوئے ہیں تبھی فیشن ڈیزائنر وائلنزی بھی آشاتی ہے نینزی کو دیکھ کے بھاک کر لیتی ہے سسٹر تو یہاں پہ اور سب کو انٹڈیوز کرواتی ہے نینزی نے میری میری ڈیزائنز میں بہت ہیلپ کی ہے لینزی کہتی ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ گاؤں کی چھوٹی سی لڑکی سینگ اور وینزی کو کیسے جانتی ہوگی بٹ ہوسٹ لینزی کو پارٹی سے باہر نکلوا دیتا ہے مسٹر وو نینزی سے پوچھتا ہے اور تمہارے کتنی ایڈنٹیز ہیں جو تم نے مجھ سے چھپا کے رکھ رکھی ہیں کہتی ہے میری صرف ایکی ایڈنٹی ہے کہ میں تمہاری وائف ہوں مسٹر وو کہتا ہے مجھے اپنے سارے سیکٹس بتاؤ تو وہ بتانے لگتی ہے میں سوتی ہوئی سلیپ ووک کرتی ہوں مجھے دھنیا پسند نہیں ہے پر ہوت پٹ بہت پسند ہے کہتا ہے اوکی اوکی بس کرو مسٹر وو دیکھتا ہے کہ نینزی کا ہی جا رہی ہے تو وہ چپکے چپکے اس کا پیچھا کرتا ہے پر نینزی تو گریف پر آئی تھی انٹیکٹ اسسٹرن نے نینزی کو اس کے ڈیڈ کی گریف کا ایڈرس پھیچا تھا نینزی مسٹر وو کو دیکھنا لے اس لیے وہ موچھ پاتا ہوا گاری میں بھاگ جاتا ہے پھر چپ وہ واپس جا رہی تھی دو گنڈوں سے گھیڑ لیتے ہیں یہ لڑکی یہ کہاں جا رہی ہے وہ کہتی گھر چا رہی ہوں تو کہتے ہیں چل ہمارے سارے ڈرین کر پہلے وہ کہتی ہے اگر تم ایسی حرکتیں کرتے رہے تو میں تمہیں پیٹ دوں گی گنڈے ہسنے لگے تو یہ ہمیں مارے گی اور اسے بوٹل پکڑا دیتے ہیں مار کے دکھا تو وہ سچ میں مار دیتی ہے دوسرا گنڈا اس کے مارنے لگے تھا تو وہ اسے دھوڑ ڈالتی ہے وہ دونوں بھاگ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے ہمت ہے تو یہی بیٹھی رہنا تب ہی وہاں پر بہت ساری کارس آتی ہیں اس میں سے گنڈوں کی پوری ٹیم نکلتی ہے اور ان کا باس بھی گنڈے بتاتے ہیں کہ اسی لڑکی نے ہمیں پیٹا ہے جیسی باس نینسی کا فیس دیکھتا ہے تو اپنے گنڈوں کو ہی مارتا ہے اور نینسیز کہتا ہے ساری باس وہ کہتی ہے تم یہاں پہ اور پھر نینسی کہنے پہ تو چھوڑنے آتا ہے کیا تم یہاں رہتی ہو میں تمہیں لینے آنگا پر وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے گھر آتی وہ اپنے روم میں جانے لگی تھی مسٹر وہ بتاتا ہے کہ کل میرے ڈیڈ آ رہے ہیں تم سے ملنے اور سو فیملی سے ہم دونوں کی شادی کی بات کریں گے وہ حیران شادی تو کہتا ہے ہم نے صرف میری سٹوکیٹ لیا ہے شادی نہیں ہوئی نا ابھی تک نینسی کہتی ہوگی اور اندرشان لگی تھی تو وہ چانگوچ کے خاصنے لگ جاتا ہے نینسیز کا چیک اپ کرتی ہے تم تو ٹھیک ہو کہتا ہے ہاں بھوں تم کہاں گئی تھی آج وہ کہتی ہے تو کہتا ہے تم گریف پہ گئی تھی وہ کہتا ہے تم نے میرے پیچھا کیا تو کہتا ہے نا یہ بس جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا تمہیں آج جوئے لڑکا چھوڑنے آئے تھا وہ کون تھا نینسی کہتی ہے تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا وہ کہتا ہے کیا وہ تمہیں لائک کرتا ہے کہتی ہے ہاں وہ میرے ڈیسائیپل ہے وہ پوچھتا ہے کس لئے تو بتاتی ہے میں نے اسے ماشر راب سکھایا مسٹر ہو پوچھتا ہے اور تم نے کہاں سے سیکھا تو کہتی ہے میرے ماسٹر سے مسٹر ہو کہتا ہے تو تم نے وائلن کہاں سے سیکھا تو کہتی ہے بڑے بھائی سینگ سے وہ پوچھتا ہے اس نے کہاں سے سیکھا تو کہتی ہے میرے ماسٹر سے تو وہ حیران تمہارے ماسٹر کو سب کچھ آتا ہے پھر نینسی پوری رات اسے اپنے گاؤں کی کہانی سناتی ہے یہاں تک کہ گاؤں کے پپی اور کٹنز کی بھی نیکس دے مسٹر ہو کے ڈائڈ آتے ہیں نینسی سے کھاتے ہیں میں تمہارے لئے کوئی گفٹ نہیں لے کے آیا اور ہندرڈ میلین کا کریڈٹ کار دے دیتے ہیں تو نینسی بہت کش ہو جاتی ہے جب ڈائڈ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونے الگ الگ روم میں رہتے ہیں نینسی سے کھاتے ہیں میں تمہارے ٹیسٹی کھانا لے کے آیا ہوں وہ خوشی سے کھانے بھاگ چاہتی ہے تو مسٹر ہو سے کھاتے ہیں تم دونوں ساتھ کیوں نہیں رہتے ہو مسٹر ہو کہتا ہے ڈائڈ وہ ابھی چھوٹی ہے ڈائڈ کہتے ہیں تم دونوں کی شادی ہو گئی ہے تو نارمل کپل کی طرح رہو آج تم نینسی کے روم میں سو گئے اگر نینسی اپنے روم میں پیسو کا لے کے خوشی کمارے ناش رہی تھی تو میں رچ بن گئی ہوں تو ان پیسو کا کیا کروں گی ابھی مسٹر ہو اس کے روم میں آتا ہے تو کہتی ہے تم ہی آن کیوں آئے ہو میرا کارٹ چھوڑا نہیں آئے ہو پر وہ آ کر چھپچا بیٹ پہ لیٹنے لگا تھا پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے ڈسٹر مت کرو میں سو رہا ہوں اور اندر اندر خوش ہو رہا تھا پر نینسی گسز اسے لات مار کے نیچے پھیگ دیتی ہے اور اس کا سمان بھی پھیگ دیا تھا ڈائڈ روم میں آ کے دیکھتے ہیں اسسسٹن کپڑے پہن رہا ہے اور مسٹر ہو بیٹ پہ سو رہا ہے تو یہ دیکھ کے حران مسٹر ہوو تو یہ کب سے بن گیا مسٹر ہو کہتا ہے ڈائڈ ویسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہو ڈائڈ گسے میں تھی اور پھر اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری بیماری ہیری ڈیٹری ہے جو ہماری فیملی میں چلتی آ رہی ہے تو ڈائڈ نے مسٹر ووجے سے ہیلپ مانگی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ مسٹر ہوو کو تھرٹی کا ہونے سے پہلے پہلے وارث کرنا ہوگا ادھر جب سو فیملی کو بتا چلتا ہے ہوو فیملی والے آ رہے ہیں شادی کی بات کرنے تو انہیں لگتا ہے ضرور ہوو فیملی والے نینسی کو گھر سے باہر نکالنے والے ہوں گے یعنی لینزی کو دوبارہ سے موقع مل جائے گا ابھی وہاں پہ بہت ساری کارس آتی ہیں جس میں سے ڈائڈ مسٹر ہوو اور نینسی نکلتے ہیں سو فیملی والے ان کا ویلکم کرتے ہیں تو ڈائڈ بتاتے ہیں کہ میں بھی مسٹر ہوو کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں نینسی ہمیں بہت پسند ہے یہ رہے ہماری ہوو فیملی کی طرف سے سو فیملی کو گفٹس نینسی کہتی ہے ڈائڈ یہ تو بہت ایکسپینسیب ہوں گے مسٹر ہو کہتا ہے باہر ایک کار بھی کھڑی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے گرنمہ کہتی ہے مسٹر ہوو آپ ہوش میں تو ہو یہ نینسی تو گاؤں کی ہے اسے کچھ بھی نالش والش نہیں ہے بھلی سو فیملی سے ہے پر ہم نے اسے نہیں پالا یہ تو ابھی ابھی ویلیج سے آئی ہے اس نینسی کے بجائے اچھا ہوگا آپ لینزی سے شادی کروا دو مسٹر ہوو کی لینزی ویل ایڈوکیٹڈ اور ایلیگنٹ ہے مسٹر ہوو کے ڈائڈ کہتے ہیں تم لوگوں کی حیمت کیسے ہوئی میری ڈائٹر ان لو نینسی کی برائی کرنے کی یہ سارے گفٹس واپس لے جاؤ نینسی کے روم میں رکھ دینا مسٹر ہوو کہتا ہے میری اور نینسی کی شادی ہو چکی ہے اس بات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اور سوچتا ہے نینسی نے سو فیملی میں بتانے کیتنا کو سہا ہوگا گراندنا ڈائٹ سے کہتی ہے آپ ہماری بات تو سنیئے ہمیں پتا ہے مسٹر ہوو کی طبیت خراب ہے شہر کے سب سے بڑے جشی ہاسپیٹل میں اس کے لاج ہو سکتا ہے اور لینزی کو اس میں ایڈیمیشن ملنے والا ہے وہ کچھ ہی ٹائم میں جشی ہاسپیٹل کی افیشل ڈاکٹر بن جائے گی اس سے سوچتی ہے اچھا وہ میں نے چٹنگ کر کے ایکزیم کلیر کر لیا تھا پیٹ کہتے ہیں مجھے جشی ہاسپیٹل سے کوئی لینے دینا نہیں ہے میں اپنی ڈائٹر ان لاؤ نینسی کا ساتھ دوں گا سٹر ہو کہتا ہے لگتا ہے لینزی کو جو سبق سکھایا تھا وہ کم پڑ گیا مجھے پہلے لگا تھا لینزی کو پرسنلی نینسی پسند نہیں ہے پر اب یہاں کی پتے چل گیا کہ پودی سو فیملی یہ نینسی کو ٹارگیٹ کرتی ہے بھولو مت نینسی اب ہو فیملی کی میمبر ہے نینسی بتاؤ ان لوگوں کو کیسے ہنڈل کرنا ہے نینسی کہتی ہے میں فالتو میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتی اگر یہ لوگ دل سے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں نے معاف کر دوں گی مستو کو کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں اور نینسی کو لے گی جانے لگا تھا گرنما کہتی ہے رکو لینسی نینسی سے معافی مانگو تو لینسی معافی مانگنے لگتی ہے ڈیڈ کہتے ہیں نینسی سو فیملی تمہارے ساتھ بہت گلت کیا ہے تو اب سے ہو فیملی تمہارا گھر ہے سو فیملی واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گرنما کہتی ہے نینسی میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں اور ڈیڈ اور مستو کو نینسی کو لے گی چلے جاتے ہیں پھر نینسی فون چلا دی تھی تب ہی ڈیڈ آتے ہیں اور اس کے لئے بہت سارے انہوں نے اچھی اچھی ڈریسز مانگوائی تھی ڈیڈ سے کہتی ہے ڈیڈ آپ بہت اچھے ہو ڈیڈ کہتے ہیں تو میری بات مانوگی تو مستو کو کے روم میں شفٹ ہو چاہو وہ ہاں کر دیتی ہے اور مستو کو سے کہتی ہے ڈیڈ نے کہا ہے اپ سے ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے اور پھر مستو کو کے روم میں اپنا بھی سمان لگنے لگی تھی اور گوڈ کے سٹیچو سے پریئر کرنے لگی تھی مستو کو کہتا ہے ویلت گوڈ سے پریئر کیوں کر رہی ہو جبکہ شہر کا سب سے رشاعت میں تمہارے سامنے بیٹھا ہے وہ کہتی ہے یہ تمہارے پیسے ہیں میرے تھوڑی نہ وہ کہتا ہے اوکے تم سوفے پر سوگی ہے بیٹ پر نینسی سوفے اور بیٹ کو ٹچ کر کے دیکھنے لگی تھی بیٹ زیادہ سوفت تھا تو کہتی ہے بیٹ پر سوگی مستو کو ٹی شیٹ اتار کے اس کے کلوز آنے لگا تھا اور کس پر ارنے والا تھا تو وہ دھکا مار دیتی ہے تو کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو مستو کو کہتا ہے ابھی تو تم مجھے اشارہ دے رہی تھی ہم ہزبنڈ وائف ہیں تو کیا کریں گے نینسی کہتی ہے بات تو ٹھیک ہے پر مجھے کچھ نہیں آتا وہ کہتا ہے تم چپ چپ لیٹ جاؤ اور پھر مستو کو ہمت کر کے اس کے اوپر لیٹ کے اسے کس کرنے والا تھا بات وہ پھر سے مار دیتی ہے سوری سوری اپنے آپ ہو گیا وہ کس کرنے والا تھا تو اس کے مونڈی پکڑ لیتی ہے وہ پوچھتا ہے اب کیا ہوا تو کہتی ہے ہماری بیچ میں کچھ تو مسئنے لگا تھا پر ڈیڈ نے مستو کو کہا تھا کہ وہ فیملی کم سے کام ایک یا دو بار اس چاہیے تو مسٹو اسسسٹن سے پوچھتا ہے تمہیں پتا ہے بچے کیسے ہوتے ہیں اسسسٹن کہتا ہے بچوں کی ڈیلیوری تو گرلز کرتی ہیں تو آپ کیوں پوچھ رہے ہو مسٹو کہتا ہے میں بچوں کی ڈیلیوری کے بارے میں نہیں پوچھتا میرا مطلب اسسسٹن کہتا ہے اچھا آپ کی اور میڈم کی شادی ہو گئی بٹ آپ دونوں میں ایموشنس نہیں ہیں تو بچے پیتا کرنے کے لیے آپ دونوں میں لف ہونا ضروری ہے مسٹو کہتا ہے پھر تو ایمپوسیبل ہے پھر رات میں جب مسٹو سوفے پہ سو رہا تھا اور چھپکے سوٹ کے بیٹ پہ چانے لگا تھا پر نینسی بیٹی بیٹی سو رہی تھی اسے جھاکی دیکھنے لگتا ہے تب ہی اس کے ہوا سے بالونے لگتے ہیں وہ کہتا ہے میری بات سنو دیکھو میں وہ نہیں کرنے والا تھا میں بہت جنٹل مین ہوں میں دوسروں کا نیند میں فائدہ نہیں اٹھاتا پر نینسی اس کے ٹلوز ہوئے چاہ رہی تھی وہ سمائل کرتا ہے بٹ وہ فائٹ کے لیے ریڈی تھی اور اس کے گوزہ مار دیتی ہے وہ کہتا ہے یہ کر کیا رہی ہو اور سائیڈ ہٹ جاتا ہے جبکہ نینسی دیوار پہ باکسنگ کر رہی تھی دوسری سائیڈ سے دیکھ کان لگا کے دیوار پہ سن رہے تھے بیچ بیچ میں نینسی مسٹروں کو بھی ٹھوک رہی تھی اس کے چلانے کے واسن ڈیڈ اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی نینسی شانت ہو گئے نیچے گرس آتی اور سو گئی تھی جبکہ مسٹروں وہ حیران مورننگ وہ تھکارہ اٹھ کے آتا ہے ڈیڈ کہتے ہیں تم دونوں بریک فاسٹ کر لو رات بھر بہت محنت کی ہے نینسی کنفیوز مسٹروں کھاتا ہو کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تمہیں کیا کیا پسند ہے وہ کہتی ہے مجھے پاپیز پسند ہیں مسٹروں کہتا ہے اور مجھے پاپیز سے زیادہ ڈر لگتا ہے تب ہی اسسٹروں نے بتاتا ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے بول رہا آپ کا فرینڈ ہے تب ہی جارلون بھاگ کے آتا ہے ماسٹر یہ میں ہوں میں نے بھی بریک فاسٹ نہیں کیا ابھی تک مسٹروں پوچھتا ہے کون ہے تو وہ پوچھتا ہے تو کون ہے اسسٹروں بتاتا ہے یہ ینگ ماسٹر ہے اور یہ ان کے وائف جارلون کہتا ہے کیا ماسٹر آپ نے شادی کر لی رونے لگ گیا تھا ماسٹر آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو تو اس چمپو سے شادی کیوں کر لی مسٹروں کہتا ہے اسسٹروں اسے باہر پھیک دو اسسٹروں اسے پکڑ کے لے کے جارلون بھا تو بتاتا ہے کہ ماسٹر میں باہر آپ کا ویٹ کروں گا مسٹروں پوچھتا ہے ماسٹر آپ سے میں آپ کو چیز کروں گا کہتی ہے بلکل نہیں میں تم سے پانچ سال کی عمر میں ملی تھی جارلون کہتا ہے تو کیا ہوا آپ کو وہ پسند ہے وہ تو مجھ سے بس کچھ ہی سال بڑا ہے مجھ سے جیدہ چاول کھائے ہوں گے تھوڑے سے سنسی کہتی ہے پر اس نے میری جان بچائی ہے سو فیملی میری اس پاگل سے شادی کروانے والے تھے پر مسٹروں کو نے مجھے بچا لیا مسٹروں کو کہتا ہے وہ تھا کون اسسسٹن بتاتا ہے کہ وہ آپ کا لف رائیول ہے مسٹروں کو کہتا ہے تو جا کر اس کا بیکگراؤنڈ چیک کر تو اسسسٹن اس کا پورا بائیوڈیٹر لے کے آگیا تھا اور بتاتا ہے کہ جاہولین ایک ڈاکٹر ہے وہ فوراں سے سٹڈی کر کے آیا ہے مسٹروں کو کہتا ہے وہ مجھ سے کنپیریزن کر رہا ہے اسسسٹن کو کہتا ہے ہاں آپ بس اس سے کچھ ہی سال اوڑ ہو مسٹروں کو پوچھتا ہے وہ دونوں کر کے رہے ہیں اسسسٹن کہتا ہے زیادہ کچھ نہیں شاپنگ مزے اور فن اسسسٹن کہتا ہے جاہولین نوٹنکی کر رہا تھا دیکھو مسٹر کتنا مزہ آ رہا ہے نا اور اس کے قریب ہو رہا تھا وہ دور ہو رہی تھی پر دوبارہ سے قریب ہوتا ہے تو وہ گوسا مار بھی گرہ دیتی ہے مسٹروں کو پوچھتا ہے لڑکیوں کیا پسند ہوتا ہے اسسسٹن کہتا ہے فلاورز بیکس تو مسٹروں اسے کار دیتا ہے جلدی جا کے ارینج کرو جاولین کہتا ہے ماسٹر میں آپ کے لئے میجک ٹرک کروں اور فائر سے فلاور نکال دیتا ہے خوش ہو جاتی ہے یہ تم نے کیسے کیا اسسسٹن مسٹروں کو بتاتا ہے کہ میڈم جاولین کے ساتھ بہت مزے کر رہی ہے مسٹروں کہتا ہے تو تم بھی مجھے مزے کرنا سکھاؤ تو اسسسٹن اسے بار میں لے گیا تھا لڑکیوں کے ساتھ ملوانے بہت مسٹروں وہاں پہ بلکل بھی اچھا فیل نہیں کر رہا تھا لینسی جب نینسی کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھتی ہے تو اس کی فوٹو کھیچ کر مسٹروں کو سین کر دیتی ہے وہ سوچتا ہے جب میرے ساتھ ہوتی ہے تب تو بلکل بھی اتنا سمائل نہیں کرتی اور سیڈ ہو کے اٹھ کے چلا گیا تھا نینسی گھر آ کے پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں ایکسسائز کر رہا تھا مسٹروں کو اسسسٹن سے پوچھتا ہے کہ میں اسے بٹانے کے لئے کیا کروں اسسسٹن کہتا ہے مجھے کیا بتا میں تو خود سنگل ہوں اور اسے online tips لینے کو کہتا ہے اسسسٹن کہتا ہے کیوں نے ایک بار try کریں تو وہ بلکل ویسے ایکٹنگ کر رہا تھا کہ بہت سوڑا سمائل کرو نا تھوڑا اندر سے مسٹروں کہتا ہے میری سمائل تیرے رونے سے بھی زیادہ اکلی ہے اور پھر اسے romantic line بولنی تھی بٹ اسے بہت cringe لگتی ہے کہ میں نہیں ایسا سب بول پاؤں گا جاؤلن کہتا ہے master میں تم اچھی جگ لے کے جاؤں گا ابھی ٹکٹ لے کے آتا ہوں ویٹ کرو وہاں بار مسٹروں وہ بھی تھا اور نیلسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھگا کے لے جاتا ہے وہاں سے جبکہ جاؤلن ڈھونڈ رہا تھا master کہاں گئی مسٹروں وہ rings گیر کے اسے impress کرنے کوشش کر رہا تھا بٹ اسے ایک بھی نیلسی پہلی بار میں ring ڈال دیتی ہے تو کہتا ہے coincidence ہے بٹ وہ ایک ایک کر کے ساری rings ڈال دیتی ہے تو وہ اہران ہی ہو گیا تھا نیلسی کہتی ہے مجھے وہ کھیلنا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بچوں گا ہے بٹ اسے پکڑ کے لے گئی تھی گاڑی چلاتے بہت مزے کرتی ہے پھر وہ cycle چلا رہا تھا اور وہ اسے motivate کر رہی تھی اسے سے اس کی گاڑی چلتی اسے کھانے دیتی وہ منع کر دیتا ہے تو اس کے موہ میں گسا دالتی ہے کہتی ہے اس black swan کو دیکھو بلکل تمہارے جیسے لگ رہا ہے مسٹرو کہتا ہے اچھا اس hippo کو دیکھو بلکل تمہارے جیسے لگ رہا ہے گسے سے اس کے بال ہڑنے لگے تھے تو وہ ڈر کے مارے پہلی بھاگ جاتا ہے پھر وہ دونوں ساتھ میں بہت مزے کرتے ہیں اور ٹائم سپنڈ کرتے ہیں ڈانس کرتے کرتے اس کے close آگئی تھی تو نوروز ہوگی جانے لگتی ہے ساتھ میں وی آر گیمز کھیلتے ہیں اور گن سے نشانہ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے سمائل کر رہے تھے پھر وہ دونوں فیرس ویل میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہ پوچھتا تمہ مزایا تو کہتی ہی بہت مزایا میں بچوں کو بھی ہاں پہ لے کیا ہوں گی مسٹرو وہ حران بچوں کو کس کے تو کہتی ہے میرے گاؤں کے بچوں کو تم نے اور ڈیڈ نے جو پیسے دیئے تھے میں نے ان سے بچوں کے لیے سکول اور ہسپیٹل بنوا دیئے اور بہت سارے انہیں گفٹس بھی دیئے ہیں اسے دیکھنے لگا تھا اور کہتا ہے سوری تو پوچھتی ہے سوری کی بول رہے ہو پھر مسٹرو اور آٹ میں اس کے لیے سجاوٹ کر رہا تھا جالون کہتا ہے ماسٹر آپ اس کے ساتھ ایک بیٹ پر کیسے سو سکتی ہو وہ کہتی ہے ہم لیگل کپل ہیں تو سوات سونے میں کیا پرابلم ہے جالون کہتا ہے آپ اسے بچہ دینے چاہتی ہو کیا تم اسے لف کرتی ہو وہ کہتی ہے پتہ نہیں مجھے لف کے بارے میں نہیں پتا بٹ وہ بہت اچھا ہے جالون کہتا ہے لف کے لیے ایموشنال فیلنگ ہونی چاہیے کمیٹمنٹ ہونی چاہیے اس نے آپ کو کیا دیا ہے نینسی کہتی ہے اس نے بہت سارے پیسے دیا ہے مجھے جالون کہتا ہے پیسے تو میرے پاس بھی ہے تو تم مجھے لف کیوں نہیں کرتی ہو تو تم اسے بچہ نہیں دے سکتی نینسی کہتی ہے یہ میری مرسے تھوڑی نہ آیا ڈیڈ نے ایسے کہا ہے انہیں چاہیے جالون کہتا ہے اگر سچ میں بات بچے کی ہے تو کیوں نہ جب نینسی گھر آتی ہے تو مسٹر ہو اسے چیئر پر بٹھا دیتا ہے میں نے تمہیں بہت مسٹ کیا اور اسے فلاور بوکی دیتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نیکلیس تھا مسٹر ہو کہتا ہے انفیکٹ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے میں نے جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے مجھے لف ہو گیا ہے تو لگا تو میں سنگل ہی مروں گا پر تم میری لائف میں آئی نینسی خوش ہو کس ہکر لیتی ہے اور دونوں کس کرنے لگے تھے پتے چلتا ہے یہ تو مسٹر ہو کا سپنا تھا تب ہی نینسی آتی ہے اندھیرہ کیوں ہے لائٹس چلی گئے کیا اور تم نے یہ سب میری لی پرپیر کیا ہے مسٹر ہو اسے وہاں پر بٹھا کر فلاور بوکی دیتا ہے نیکلیس تھے ایک نینسی کہتی ہے یہ دسکاؤنٹ میں مل رہا تھا کیا مسٹر ہو کہتا ہے انفیکٹ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے وہ کہتی ہے مجھے بھی تمہیں بتانا ہے میں تمہارے لئے گفت لے کے آئے ہوں وہ کہتا ہے سچ میں وہ تالی بچاتی ہے تب ہی بہت ساری گلز آ گئی تھی اسے پکڑ کہتی ہے تمہیں بیبی چاہیے نا تم دینوں میں سے کسی کو بھی سیلیکٹ کر لو یہ سب تمہیں بیبی دے سکتی ہیں بتاؤ کونسی پسند ہے مسٹر ہو گسے میں تو کہتی ہے کیا ہو تمہیں پسند نہیں آئی کل کو میں نے اور بھی زیادہ بلائی ہے بڑھ وہ گسے سے ان گلز کو بھگا دیتا ہے نینسی تم پاگل ہو گئی ہو کیا تم چاہتے تمہارا ہسپنڈ کسی اور کے ساتھ بیبی کرے بتاؤ مجھے تب ہی وہاں پہ جاؤلین آتا ہے میں نے اسے یہ سب کرنے کو کہا ہے مسٹر ہو کہتا ہے تم بھوت کی طرح ہر جگہ منڈر آتا رہتا ہے جاؤلین کہتا ہے کیوں نہیں ہوگا ہم دونوں چائل ورڈ فرینڈز ہیں تم اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتا مسٹر ہو کہتا ہے بھول مت نینسی میری وائیف ہے اور کسی کے گھر میں گھوسنا illegal ہے تابرن کہتا ہے تجھے پتا اس سے کیا پسند ہے اس کی habits کیا ہیں تجھے بس خود کی فکر ہے مسٹر ہو کہتا ہے نینسی مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم نے مجھے ذرا سبھی کبھی like کیا ہے وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا مسٹر ہو پوچھتا ہے کیا تم اسے like کرتی ہو تو کہتی ہے میں مسٹر ہو کہتا ہے بس کرو تم نے کہانا میں کسی اور کے ساتھ بیبی کروں تو میں جا رہا ہوں چلو ڈائیورس کر لیتے ہیں جاؤلوان برپڑائی جا رہا تھا تو کہتی ہے تم شاند ہو کی نہیں بیٹھ سکتے تو کہتا ہے ماسٹر میں بولوں گا نہیں اب اتن مسٹر ہو ڈرنگ کرنے بار میں آ گیا تھا اور کافی ٹلی ہو چاہتا ہے وہاں لینسی اسے دیکھ لیتی ہے تو ڈرنگ میں نشر ملا کر اسے پلا دیتی ہے اور پھر اسے پگڑ کے روم میں لے کے جانے لگتی ہے وہ کہتا ہے یہ میرا گھر نہیں ہے میری وائب گھر پہ ویٹ کر رہی ہے تب ہی لویینگ آ گیا تھا تو لینسی مسٹر ہو کو روم میں دھکا مار کے خود لویینگ جیسا چلی جاتی ہے مسٹر ہو کی حالت خراب تھی تو فون سے نینسی کو میسج کر دیتا ہے نینسی کہتی ہے تمہیں پتا ہے میریو ہٹیل کہاں پہ ہے کہتا ہے چلو وہ کہتی ہے تم باہر ویٹ کرو میں بھی آتی ہوں میں نے چاہتی ہے تم دونوں میں پھر سے فائٹ ہو اور ریسیپشنیس سے جا کر مسٹر ہو کا روم نمبر پوچھتی ہے بہتر ریسیپشنیس منع کر دیتی ہے کہ ہم کسٹمر کی پرائیویسی ایسی نہیں بتا سکتے ہیں تو نینسی کہتی ہے جاولن ہم میں کیا کروں جاولن کہتا ہے مجھ پہ چھوڑ دو اور وہ ریسیپشنیس سے جا کر مٹھی مٹھی باتیں کرتا ہے تو وہ سے روم کارٹ دے دیتی ہے تو کہتی ہے تم چلے جا اور خود کارٹ لے کے اندر بھاگ گئی تھی جیسی وہ مسٹر ہو کے روم میں آتی ہے وہ اسے پکڑ کے کس کرنے لگا تھا تو نینسی بھی کس کو انچوائے کرنے لگتی ہے اور دونوں ساتھ میں نیٹ سپین کر لیتے ہیں مورننگ میں نینسی اسے دیکھ کے سمائل کر رہی تھی اور ایڈی ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ پچھلا جاولن بھاری سو رہا تھا مسٹر ہو کے اٹھنے سے پہلے ہی لنزی آ کے اس پر لیٹ جاتی ہے اسے دیکھ کے ایک دم حیران تو کہتی ہے کیا ہوا تمہیں کل رات کا کچھ یاد نہیں ہے مسٹر ہو گستہ سے بھگا دیتا ہے کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آرہا تھا لنزی صبح کو گھر آتی ہے تو گرنمہ سے ڈانڈنی لگتی ہے تو کل رات کہاں پہ تھی وہ بتاتی ہے کہ میں مسٹر ہو کے ساتھ تھی تو گرنمہ خوش ہو جاتی ہے کہ اگر لنزی مسٹر ہو کے بچے پریگنٹ ہو گئی تو اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی مسٹر ہو چھپ چھپ کے گھر آ رہا تھا جیسے وہ آنسک آتی ہے وہ ڈلش آتا ہے نینسی کہتی ہے میں نے تمہارے لئے میڈیسن بنائی ہے وہ کہتا ہے کل جو بھی ہو اس کے لئے تم گصہ تو نہیں ہو وہ کہتا ہے بلکل بھی نہیں تو کہتا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی اچھے سے ریسٹرن میں چلتے ہیں اور تم اپنے ماؤنٹینز کی طرح اور جگہ بتانا ہم ساتھ میں گھومنے چلیں گے نینسی کہتی ہے کیوں تمہیں کام نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کام کرتے کہتے تھک گیا ہوں تھوڑے دن ساتھ میں ویکیشن پہ چلیں گے نینسی خوش ہو کہ اس کے لئے میڈیسن لاغے دیتی ہے اور کھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئی تھی اب تو میں تمہیں اچھے سے جام گئی ہوں مسٹر ہو حیران کیا تو کہتی ہے میرے ماسٹر نے مجھے ماؤنٹینز سے اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں اس فیلنگ کو فیل کر سکوں I like you تو مسٹر ہو اسے پکڑ کے حق کر لیتا ہے تب ہی اسسٹر آگ بتاتا ہے کہ سو فیملی والے آئے ہیں گرنما کہتی ہے وہ فیملی کو ہمیں رسپانس کرنا پڑے گا مسٹر ہو نے لینزی کے ساتھ نائٹ سپین کی ہے ڈیڈ کہتے ہیں مسٹر ہو کیا یہ سچ ہے لینزی نائٹہ کرنے لگتی ہے مسٹر ہو میں وہ گرنما کو بتانے نہیں شاہتی تھی پر میرے لیت آنے سنے پتہ چل گیا رینما کہتی ہے میں چاہتی ہوں مسٹر ہو اب لینزی سے شادی کر لے اس کے لئے تو میں نائٹسی سے ڈیورس کرنا ہوگا مسٹر ہو کہتا impossible اگر میں نائٹسی سے ڈیورس بھی کر لوں گا تب بھی اس لینزی سے شادی نہیں کروں گا نائٹسی سوچتی ہے اس نے کہا کہ یہ مجھ سے ڈیورس کر لے گا اور اٹھ کے چلی جاتی ہے سو فیملی کی جانے کے بات ڈیورس کہتے ہیں یہ تم دونوں کی بیچ کی بات ہے تو خود ہی سوال کرو نائٹسی کہتی ہے مجھے تم سے ڈیورس کرنا ہے میں ماؤنٹینز پہ واپس جانا چھاتی ہوں وہ اسے روکتا ہے بڑ وہ گسے سے اس کی گردن پر ککڑ کے اسے اٹھانے لگی تھی بڑ پھر چھوڑ کے چلی چھاتی ہے اور رو رہی تھی جبکہ دوسری طرف مسٹر ہو کی طبیت خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور بتاتے ہیں کہ اب تو جشی ہسپٹل کا ڈاکٹر جاؤ ہی اسے بچا سکتا ہے نائٹ کہتے ہیں اسسٹینٹ اسے جلدی لے کے آؤ ادھر نائنسی اپنے ماسٹر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور ان دونوں کی لاسٹ پیس پہ فائٹ ہونے لگتی ہے ماسٹر چھین لیتا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے ماسٹر اور گاہ پوچھ آتے ہیں پھر اسسٹینٹ نائنسی سے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں مستر ہو کے ساتھ بچپن سے رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں اچھے سے بتا ہے وہ اپنی موم کو بہت لف کرتا تھا پر اس کی موم کی ڈیت کے بعد اس کی لائف ایک دم چینج ہو گئی اسے لگتا ہے کہ وہ جس سے بھی لف کرتا ہے وہ اسے چھوڑ کے چلچ آتا ہے اس لئے وہ آپ سے بہت لف کرتے ہیں پر کبھی بتاتے نہیں پتا ہے ینگ ماسٹر نے آپ کو خوش کرنے کتنی کوشش کی ہے وہ تو آپ کے لئے فائر سے پھول بنانے والا جادو بھی سیکھ رہے تھے اور اس ٹائم وہ آپ کو دیکھ کے چھپانے لگ دیا تھے اور جھوٹ بولا تھا کہ میں ایکسرائز کر رہا ہوں میں نے آج تک ینگ ماسٹر کو کچھن میں نہیں دیکھا اور آپ کے لئے وہ کھانا بنا رہے تھے ان کی ہاتھ میں بھی چھوٹ لگ گئی اور جب آپ نے بولا تھا کہ آپ کو پپیز پسند ہیں تو مسٹر ہو نے مجھ سے پپی مانگوایا تھا ملے انہوں نے اس سے ڈر لگتا تھا پر پھر بھی پپی کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے ریزن بوچھا تو کہا کی کیا پتا وہ فیوچر میں پپی اڈاپٹ کرے اور بہت سارے چیزیں تو ایسی ہیں جو میں نے بھی نہیں نوٹس کی اس دن آپ گندے شوز اس لے کے گھر میں گھوس گئی میں آپ کو منہ کرنے والا تھا پر ینگ ماسٹر نے مجھ روک دیا اور سمائل کرتے ہو آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ جو رننگ میل پہ حرکتیں کر رہی تھے اسے دیکھ کے سمائل کر رہے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہو ہر رات کو اٹھتا تھا اس سے پتا چل گیا تھا کہ نینسی سلیپ ووک کرتے ہو فائٹنگ کرتی ہے تو وہ پہلے دیوار پہ پیلو کر دیتا تھا تاکہ وہ ٹھکے نا اور دیوار کی بچائے پیلو پہ گھوسے مارے اسے تو اتنی پریکٹس ہو گئی تھی کہ نینسی جب گرنے والی ہوتی تھی وہ اسے کیچ کر لیتا تھا ہر بر واپس بیٹ پر سلا دیتا تھا یعنی مسٹر ہو کو سچ میں نینسی سے لب ہو گیا ہے اور اپنا فینکہ ہوا میری سٹوکیٹ بھی اٹھا لاتا ہے اسسسٹن کہتا ہے میں نے جب بتانا تھا بتا دیا اب آپ کی مرضی ہے واپس جانا ہے یا نہیں ادھر جاؤلن کو اس کے ڈیڈ کا کال آتا ہے تو کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے ڈیڈ مجھے صحیح سے ہگنے بھی نہیں دھو گئے کیا ڈیڈ کہتے ہیں چپ چپ ہسپیٹل میں واپس آجا وہ فیملی میں گڑ بڑ ہو گئی ہے پوچھتا ہے کیا ہو گیا تو کہتے ہیں کیا تو وہ فیملی کو جانتا ہے جاؤلن کہتا ہے جانتا نہیں ہوں نفرت کرتا ہوں بہت ڈیڈ کہتے ہیں بکواس بند کر تجھے مسٹر ہو کا علاج کرنا ہوگا اس نے بہت ساتھ تبیت خراب ہے وہ فیملی نے ہماری بہت پار ہلپ کی ہے تو اس پر ہمیں ان کی ہلپ کرنی ہے جاؤلن سوچتا ہے مسٹر ہو مر جائے گا تو میں ماسٹر سے سانی سے شادی کر لوں گا پر ڈاکٹر ہونے کے ناتی مجھے سے بچانے پڑے گا اور پھر مسٹر ہو کا علاج کرنے چاہتا ہے اور پھر مسٹر ہو کا تو اسے ہسنے لگا تھا پہلے تو اس کا نیڈلہ سے لاش کرتا ہے اور پھر زور سے اس کو سوہ خوبا دیتا ہے تو وہ اس میں آگیا تھا اب یہ تو ہی آنکہ کر رہا ہے جاؤلن اس کے فوٹو خیشن لگا تھا تیری گندی فوٹوز ماسٹر کو بھیجوں گا میں تو تو مجھ سے بھی زیادہ بڑھا ہے پتہ نہیں ماسٹر نے تجھے چوز کیوں کیا دبردستو سے میڈیسن کھلا دیتا ہے اب تجھے ڈاکٹر جاؤ کا تھنکیو کرنا شاہی ہے اب تو یہ کرز پیسے سے بھی نہیں پورا کر سکتا پر مسٹر ہو کہتا ہے کیا پر اگر اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے نا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں جاؤلن کہتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں تیری فٹیلیٹ ہی چلی گئی مسٹر ہو چلانے لگا تھا تو کہتا ہے میری ماسٹر ہو تجھ میں ویسے بھی فیلنگز نہیں ہے تو اسے تیری برواہ برواہ نہیں ہے ڈیوورس کر کے اسے مجھے دے دے مسٹر ہو کہتا ہے اگر تُنہیں مجھے ٹھیک نہیں کیا نا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کبھی وہاں پر نینسی آ جاتی ہے کیا ہوئے ایسے جاؤلن کہتا ہے اس کی جان تو بچا لی پر یہ کبھی باپ نہیں بن پائے گا نینسی چیک اپ کر رہی تھی اسسسٹن کہتا ہے تو ہوا فیملی کا وارث کہاں سے آئے گا ڈیڈ کہتے ہیں سچ میں میرے بیٹا باپ نہیں بن سکتا نینسی کہہ سچ پول رہا ہے سسسٹن کہتا ہے پہلے پیمنٹ تو کر دو اسسسٹن کہتا ہے تجھے پیمنٹ کی بڑی ہے بہت اس کے بچے نہیں ہو سکتے مسٹر ہو کہتا ہے میرے نہیں تیرے نہیں ہو سکتے سسسٹن کہتا ہے ماسٹر دیکھا یہ کتنا کھڑوس ہے میں نے اس کی جان بچائی اور یہ ایسے کر رہا ہے آپ اسے چھوڑ کے میرے پاس سچاؤ مسٹر ہو گستے سے باڈی گارڈ پلا لیتا ہے نینسی کہتی ہے رک جاؤ ڈیڈ شنطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر ہو بلکل ٹھیک ہے جاؤ لین کو مزاق کر رہا تھا ڈیڈ کہتے ہیں 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 میرے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کی پیمنٹ دے کر اسے باہر گرستہ دکھاؤ سب کے جانے کے بعد مسٹر ہو خانسنے لگتا ہے وہ اس کے گلوز آتی ہے تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم واپس نہیں آوگی میری گلتی ہے وشواس رکھو میں تمہیں ایکسپلین کروں گا وہ کہتی ہے ٹھیک ہونے کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے نینسی کے پاس ایک لڑکی آتی ہے وہ وہی ہے نا جس نے لینزی کا افیان سے چینہ ہے اس سے اور اس کے تھپڑ مارنے والی تھی پر وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے لینزی کہتی تمیز سے پیشا یہ جشی ہسپیٹل کی ڈاکٹر ہے اور جے فیاملی کی بیٹی ڈین مسٹر ہو کو ڈانتے ہیں کہ تم دونوں اڑائی ہو گئی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہو اور کام تیری وائف سے زیادہ امپورٹن نہیں ہے کیا ہمارے پاس پیسو کی کمی ہے باہر جاولین نینزی کا ویٹ کر رہا تھا چلو گھومنے چلتے ہیں اور اس کے کلوز آنے لگا تھا وہ کہتی کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے سیٹ پر لگا رہا ہوں وہ کہتی ہے میں خود ہی لگا لوں گی سالون کہتا ہے ماسٹر آپ تو مجھے بلکل بھی بھاؤو نہیں دیتی ہو ان دونوں ساپ دیکھ ڈائٹ کہتے ہیں اگر تُ انہیں اپنی وائف سے جلدی بات نہیں کی تو یہ نمونہ تُس سے چھین کے لے جائے گا اسے اور تُو بیٹھ کے روئے گا مسٹر او کہتا ہے ڈائڈ کے بچے ضروری ہیں ڈائڈ کہتے ہیں کیوں ضروری نہیں ہے بچے بہت امپورڈنٹ ہیں سشنان مسٹر او کو بتاتا ہے کہ اس دن کے سریفی فوٹیج ہوتیل کے ڈلیٹ ہو گئے ہم پتا چلتا ہے کہ سریفی فوٹیج لویاں کے ڈلیٹ کروایا تھے اور کہتا ہے میں مسٹر او کو کچھ نہیں بتاؤں گا پر اس کے لئے تمہیں میرے ساتھ تجھے پتا نہیں ہے تو میرے علاقے میں ہے بڈی گارڈس مارو اسے بٹ نیمزی اپنی فائٹنگ سکل سے سب کو دھو ڈالتی ہے کہ اگلی بار جب آوگی تھوڑے اور بندے لے کے آنا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیڈل پھیک کے مارتی ہے اسسسٹر میں مسٹر او سے کھڑے ہو دیکھ رہے تھے مسٹر او کہتا ہے اگر اگلی بار ایسا کچھ ہو تو مجھے بلا لینا پھر وہ جب اس کا علاج کر رہی تھی تو وہ بتاتا ہے کہ میں ہوتیل کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں جلدے سیس تمہارے سامنے ہوگا کہتا ہے کوئی بات نہیں مجھے تم پر بھروسہ ہے تم نے اتنی جلدی کپڑے پہن لیے وہ کہتا ہے کیوں اور دیکھنا تھا اور اس اپنی گود میں گرا لیتا ہے کیوں نے شرٹ نکال کے دوبارے دکھاؤں تو کہتا ہے نہیں نہیں وہ لڑکی جا کے ڈیڈ سے شکایت کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جیشیوی ہسپیٹل کے چیئرمن کی بیٹی ہے تو بتاتی ہے کہ نینسی نے میرا یہ حال کر دیا ڈیڈ کہتے ہیں تجھے اسے جا کے معافی مانگنی ہوگی ابھی تم بس سکتی ہو کیونکہ وہ میری ماسٹر ہے اور ڈیڈ جھاولن کو بتاتے ہیں تیری سسٹر نے نینسی کو فین کیا تھا تو جھاولن بھی اپنی سسٹر بھی گصہ کرتا ہے اور پھر تینوں جا کے نینسی سے معافی مانگتے ہیں نینسی جھاولن کی سسٹر کو معاف کر دیتی ہے اور واپس سے نیڈل نکال کر اسے ٹھیک کر دیا تھا لینسی اس رات والی بات کے لیے مسٹر ہو کو بلیک میل کرتی ہے بٹ وہ کہتا ہے جھوٹ مد بولو میں سچ کا پتہ لگا کے رہوں گا پھر ڈیڈ ان دونوں کو جلدی شادی کرنے کو بول رہے تھے بٹ نینسی کی وجہ سے مسٹر ہوو ڈیڈ کو ایک سال روپنے کو بولتا ہے ڈیڈ کے جانے بعد مسٹر ہوو نینسی سے پوچھتا ہے کیا تم اسے شادی کروگی نینسی کہتی ہے ماسٹر نے کہا ہے کہ شادی کے لیے دونوں میں پیار ہونا شاہی ہے کیا تم اسے پیار کرتے ہو دیکھا تم آنسر دے ہی نہیں پائے مسٹر ہو پوچھتا ہے اور تم تم اسے لف کرتی ہو وہ بھی کچھ بول نہیں پاتی ادھر لینزی پیگنٹ ہو گئی تھی اور خوش ہوتی ہے نینسی انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہی تھی کیسے پتہ کرے کہ ہم کسی کو لف کرتے ہیں اسے نوک ڈاؤن کرنا پڑے گا یہ کیسے کرتے ہیں اچھا ایسے مسٹر ہو جیسی آتا ہے وہ چھپنے لگ گئی تھی اور پھر مسٹر ہو کو دکھاتی ہے اس نے شاڈ ڈرس پہنی ہوئی تھی مسٹر ہو اسے دیکھتے رہ گئے تھا اور پھر گود میں اٹھا کر اسے بیٹ پلٹ آ دیتا ہے تو دونوں کس کرنے لگے تھے پھر نینسی اسے بتاتی ہے کہ میں چیک کرنا چاہتی تو مجھے لف کرتے ہو نوک ڈاؤن کر کے مسٹر ہو کہتا ہے لف چیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس سے لف کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں اور میں تمہارے ساتھ رہنے چاہتا ہوں پھر نینسی کے ماسٹر ان سے ملنے آتے ہیں مسٹر ہو ایک دم حران تھا کہ یہ تو مسٹر بوجے ہیں بٹ ماسٹر تو نینسی کو وہ فیملی سے واپس لینے آئے تھے کیونکہ مسٹر ہو کا لینسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے ڈائڈ بھی مسٹر ہو پہ گستہ کرتے ہیں تب ہی وہاں پہ گرنمہ لینسی کو لے کے آ چاہتی ہے کہ لینسی مسٹر ہو کے بچے سے پرینگنٹ ہے بٹ مسٹر ہو اسسسٹن کو بلا کے پروف دکھاتا ہے اس رات کے ہوتیل کے سسٹی بھی فوٹیج لینسی نے مسٹر ہو کے ساتھ ونیٹ سینڈ نہیں کیا تھا اس رات لینسی مسٹر ہو کے ساتھ نہیں لویاں کے ساتھ تھی کیونکہ مسٹر ہو کا ونیٹ سینڈ تو نینسی کے ساتھ ہوا تھا لینسی گرنمہ سے معافی مانگتی ہے پر گرنمہ اس کے تھپڑ مار دیتی ہے مسٹر ہو نینسی آ کر پوچھتا ہے تم نے مجھ اس رات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا وہ بات میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی میں نے بھی پہلی بار کسی سے پیار کیا ہے میں بھی پہلی بار جلس ہوا تھا نینسی بھی سمائل کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو اس اپنے ساتھ لے چاہتا ہے اور پھر وہ سو فیملی کی گرنمہ سے اپنی موم کی نشانی لے چاہتی ہے مسٹر پھر سے نینسی کو واپس ویرچ لے کے چاہنے لگے تھے مسٹر ہو مافی مانگتا ہے اور نینسی بھی کہ ہم سچ میں دوسرے کو بہت لف کرتے ہیں اور نینسی بتاتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں تو مسٹر ہو بہت خوش ہوتا ہے اور باقی سب بھی اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری کا اینڈو شاہتا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کرتے چاہنا تو بس تھوڑا سینسار کرنا پھر ملیں گے نیو سٹوری میں